جن کی بات جن کی من کی بات جن مانس راہستان کے ساتھ امید وار پارسدوں سے ملنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اسی قڑی میں ہم آج ابھیلوں کی ہوگی جو کی وارڈ نمبر چار سے کانگریس پرتیاشی ہے آج ہم ان سے باتشیت کریں گے اور ان سے جانیں گے ان کے منگی بات کیا چاہتے ہیں یہ اپنے وارڈ کے وقاس کو لے کر کیوں انہوں نے کانگریس سے ٹکٹ لیا ہے کیوں یہ وارڈ کا مقاس کرنا چاہتے ہیں اور کیا انہیں کمی نظر آئی اپنے وارڈ کے اندر جس کی وجہ سے یہ خود اس سسٹم میں آکار ان کمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو درمانہ سلسلہستان میں آپ کو سواگت ہے میرا آپ سے سب سے پہلا سواہ یہ رہے گا کہ آپ راجنیتی میں کیوں آنا چاہتے ہیں کس چیز نے آپ کو پریریت کیا راجنیتی میں آنے کے لیے جی میں یہاں جو میرے وارڈ کے لوگ ہیں اور یہاں کی جو جنتا ہے وہ کئی سمشیاؤں سے جوج رہی ہے اس لیے میں نے اس وارڈ کو چلا ہے ایک مکار میرا پہلے دوسرے وارڈ میں تھا جب میں نردلیے پارسط تھا میں نے وہاں خوب بکاست کریا اور وہاں بکاست پون ہونے کے بعد میں جب مجھے لگا کہ یہاں جب میرا دوسرا مکار ہے میں یہاں آتا جاتا ہوں تو مجھے آنے جانے میں راستے میں بڑی سمشیاؤں کا سامنہ کرنا پڑا کئی بار بائیک لے کے میں پھسل رہا اور یہاں رہنے والے جو لوگ بھاڑ ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں مجھے درد ہوتا ہے کہ پینے کے پانی کی لائن تک نہیں ہے پچیس پچیس سال ہوگے یہاں مکار بنے جو گریب لوگ ہیں ایسی کلاس کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر ان کے لیے پینے کے پانی کی لائن آج تک نہیں ہے کئی پارسط آگے پچیس سالوں میں میری پارٹی کے بھی آئے ہوں گے لیکن مجھے دھوک ہوتا ہے ان پارسطوں کے اوپر جنہوں نے اپنے وائڈ کے لوگوں کی سمشیہ کا ندان نہیں کیا یہاں تک کی پینے کا پانی جس سے مندوسٹی کا جیون پانی کے بینا آدھورہ ہے وہ لائن ابھی تک نہیں ہے ان سمشیہ کو لے کر میں اس چلاوی میدان میں وائڈ کے لوگوں کے ہیت کے لیے میں میدان میں آیا ہوں اور مجھے یہاں کے لوگوں کا اشیرواد ملے گا تو جو سمشیہ ہیں سڑک ہے نالی ہے سیوریز کی سمشیہ یہ گلی میں ملے گیا جب میں کیمپین میں تھا جنسنپرک میں تھا تو وہاں سیوریز کے ڈھکن سے ملوہ بہار آ رہا تھا ان کے دروازے سے یعنی سڑک پر آنے کے لیے ان کو اس ملوے میں پیر رکھ کے بہار آنا پڑے گا وہ بہت بڑی سمشیہ تھی اور وہ میرے جو مسلمان بھائی ہیں جو پاک صاحب ہو کے مرجین میں جاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی سمشیہ تھی کہ وہ پاک صاحب ہو کے اس ملوے میں ہو کے پھر آگے جائیں گے تو یہ بہت بڑی سمشیہ آئے ان سمشیہ ہم تو لے کے میں چناؤں گے دال میں ابھی ناو جی دیکھا جیسا دیکھا جا رہا ہے کہ آپ پور پارشد بھی رہے ہیں اور ابھی کئی سمشیہ آپ نے گناہی ہے کیا وجہ ہے ان کی جو کہ پور پارشد پوری نہیں کر پا رہے ہیں اور ہر بار نئے نئے چہرے سامنے آتے ہیں نئے نئے لوگ سامنے آتے ہیں اور وہ بھی یہی سمشیہ لے کر آتے ہیں اب آپ کو تو پرانے ایکسپریرینس بھی ہے کیونکہ آپ پور میں بھی رہ چکے ہیں تو کیا بجا ہے کیونکہ پہلے وہ کام نہیں کرواتے ہیں بعد میں پھر اسی در ہے کہ وعدے کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے ہم آئیں گے تو وہ کریں گے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیا بجا ہے دیکھئے میرا جو انبھاو ہے میرے راجنیتی کا میں لگ بگ کریب پچیس سالوں سے میں راجنیتی کا کھیل کھیلتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ باغ اپنا سوارت صد کرنے کے لیے کئی باتیں چناؤی جنگ کے دوران کہتے ہیں لیکن وہ باتوں کو لکھتے نہیں ہیں وہ باتوں پر عمل نہیں کرتے اس لیے انہیں یاد نہیں رہتا جیتنے کے بعد میں وہ اس چہتر کو بھول جاتے ہیں اس جنت کا درد بھول جاتے ہیں جس درد کو دیکھ کر جنتا انہیں چنتی ہے دوسرا کارن یہ ہوتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کا ایک پرتیسی کا ایک جمعیدار ناغریک ہونے کا یہ دائت ہونا چاہیے کہ جو جنتا سمرتن دیتی ہے اس سمرتن کو پوری طریقے سے کسی بھی پارٹی کی سرکار بنے میں نردل یہ پارشت رہا تھا سرکار جب ڈائریکٹ چیئرمن کے ڈائریکٹ جنتہ نے چلا اپنے چھتر کی جنتہ کے لیے لڑائی لڑی اور مل جول کر جی جب چناؤ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پارشت کسی بھی پارٹی کا ہوتا ہے کوئی بیجی بھی کا بھی جیتے گا کوئی کونگریس کا بھی جیتے گا کوئی نردلی بھی جیتے گا لیکن جب سرکار بن جاتی ہے کسی بھی پارٹی کی تو وہاں مل جول کر سب ایک ساتھ اس پورے شہر کا وکاس کرے تب شہر کا وکاس ہوتا ہے سناو جیتنے کے بعد میں جو راجنیتی کرتے ہیں وہ اس دیش کا بھلا نہیں کر سکتے یعنی اپنے وان کا تو کری نہیں سکتے باقی وہ دیش کا بھی بھلا نہیں کر سکتے ایسا مجھے ہے پچھلی بار یہاں پر وی جی پی کا وار تھا یہاں کے چیئرمن نے یہاں کے پارسدوں نے دھیان نہیں دیا پارسدوں نے دھیان دیا تو چیئرمن نے نہیں دیا چیئرمن نے دھیان دیا تو پارسدوں نے یعنی ایک راہ ان کی نہیں ہو سکی اس لیے اس شہر میں کئی سمسچیاں سے جھوڑنا پڑا یہاں تک کہ نہ تو کسی بھول کے نیرمان کے شکرتی دی گئی نہ کسی پرکار کا کوئی پتہ دیا گیا نالیاں سوائی نہیں ہوئی اپنے کوئی چاہے تو کہ کوئی کام ہو گئے تو ہو گئے نہیں ایک ڈنڈے سے جس طریقے سے ہاتھا جاتا ہے ویجی پی کے راج میں ویسا ہی ہونے کام کیا یہ بات اب آپ کن مددوں کو لے کر جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں کیا کیا ایسے اہم مدد ہیں جن کو لے کر آپ کو جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں اور ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں اپنا سمرتن مانگ رہے ہیں میرا مینی پیسٹو تو یہ ہی ہے جو میں نے ایجینڈے میں لیا ہے میں اس وارڈ میں جیسے ہی گھوسا تو میں نے جو دیکھا یہاں جیسے کی سڑک نہیں ہے آج بھی اتنی پرانی کولونی ہونے کے بعد میں اس وارڈ میں پکی سڑک نہیں بن پائی اور جہاں بنی ہوئی ہے وہاں پچھلے دنوں کچھ سیلگیج کا کام ہوا تھا اس کے بعد میں وہ ٹونٹ گئی تو اس کا ریشٹوریشن نہیں ہوا ان کو مرمت نہیں کیا گیا یہاں تک ہی ہونا یہ چاہیئے تھا وہ مرمت کرنے کے بعد میں اس سڑک کو نئی سڑک کے روپ میں تبدیل کرنا چاہیئے تھا اور جہاں کچھ سڑک تھی وہاں کم سے کم ایک بار تو سڑک بنانی چاہیئے تھی یہ اس پارسد کی جمعیداری تھی پانی کی سمجھچہ ہے کئی جگہ کچھ گلیوں میں بوڑ لائٹ کے تار نہیں ہے اندھیرہ رہتا ہے مردور آدمی یہ شام کو آتا ہے اور کئی ادھر ادھر کچھا ہے پانی بھرا رہتا ہے اس میں پیر چلا جاتا ہے نالیا ہے اور شاف نہیں ہوتی ہے اس میں پیر چلا جاتا ہے دے رہے ہیں تو یہ کچھ سمجھچیاں ہیں جن کو لے کر میں یہ میدان میں چناؤں لڑ رہا ہوں صاحب اور اس وارڈ کی جنتہ کا حصیروات ملتا ہے تو میں اس چیز کا وصوات دلاتا ہوں میری وارڈ کی جنتہ کو کہ ان سمجھچیاں سے نجات دلانے کے لیے مجھے میں 5 سال کا مجھے کاریکار ملتا ہے لیکن جیون پریانت اس وارڈ کے لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں ابھی آپ لوگوں پر پاس جا رہے ہوں گے ان سے جن سمپر کر رہے ہوں گے آپ کو کیا رجحان نظر آ رہا ہے اس چیز کا کہ لوگ آپ کا سمرتن کریں جی مجھے ہر یکتی کا وارڈ کے ہر جن مانس کا سمرتن مجھے مل رہا ہے اور مجھے اس واس بھی دلائے جا رہا ہے کہ آپ کی جیت نشت ہے آپ اچھے وارکر ہیں ساماج سے بھی ہیں میں خود صاحب آپ کو بات بتاؤں میرے وارڈ کی جنتہ کا کوئی کورٹ میں بھی کام ہوتا ہے میں خودشتام لکھتا ہوں نوٹری کراتا ہوں مکیل سے اس کے بعد میں ان کا پیسہ لگنے کا کم کام کرتا ہوں کیونکہ گریب لوگ ہیں گریب لوگوں کے لیے کیونکہ یہ دیہاری مزدور زیادہ تر میرے وارڈ میں دیتے ہیں تو لوگ باگوں نے مجھے پون وشوات دے رکھا ہے اور سچا یہ سب سناوی گنیت میں انک زیادہ مل جاتے ہیں وہ جیت جاتا ہے لیکن مجھے ایسا یعنی درد سے بھائی کہتا ہوں کہ میری جیت دل کی جیت جب مانی جاتی ہے میری دلی جیت جب ہوگی جیس جاتی کے بھی کینڈیڈیٹ میرے سامنے پتی دندی ہیں اس جاتی میں سے بھی مجھے ووٹ ملے گا تا مجھے دل کی جیت مانی جائے گی یہ میری دلی جیت ابھی یہاں سے اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ چنوی میدان میں ہیں اور بھی پارٹیوں سے چنوی میدان میں ہیں نردریہ بھی چنوی میدان میں ہیں اور ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو کتنا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جنا کے وادواسی آپ دس آتے ہیں اور یہ جو سمی کرن ہے ان سمی کرنوں کو توڑتے ہوئے آپ اپنی جیت پکی کریں گے دیکھئے سمی کرن بنانا اور سمی کرنوں کو توڑنا یہ بی جے پی کا کھیل ہے کانگریز پارٹی کا جو ایک نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کانگریز پارٹی کا یہ نعرہ ہے اس نعرے کو لے کر میں سب کے ساتھ ہوں سب کے وکاس کی بات کرتا ہوں اور سب کے لیے دل جان سے کام کرنے کا ایک جمعے داری لینے کا جو وعدہ کرتا ہوں اس کا مجھے سمرتن جنتہ دے رہے گی تو ابھی ہم بات کر رہے تھے ابھیناو یوگی جی سے جو وارڈ نمبر چار سے کانگریز پارٹیاشی ہے آگے بھی ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ ایلیکشن نہیں ہو جاتے تب تک کہ آپ بنے رہے ہیں جنوانے سراجستان بیانا е … موسیقی